بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فربان ہے کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اگر قرآن کریم کا متعلیہ کیا جائے تو بہت سے آیات ملتی ہیں جن میں مرد اور عورت کے مقدس رشتے کی اہمیت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ سلوک رکھا وہ نہ صرف پوری امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے لیے ایک درس ہے نبی کریم میں موتد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی زمانت ہے نجی ویب سائٹ پڑھ لو کے مطابق مسلمان زیل میں دیئے گے آٹھ اسلامی طریقوں پر عمل کر کے اپنی بیغمات کو خوش کر سکتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جسٹ انفرمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے آنے والے سب ہی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفرمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفکیشن بہت سانی سے مل سکے اور ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک زور کیجئے ناظرین اگرامی مذہب اسلام میں اپنی بیغم کو خوش کرنے کے لیے یعنی کہ اپنی ازواج کو خوش اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے آر طریقے بتائے گئے ہیں جس میں سے پہلا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور سخاوت کا مظاہرہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ انہیں اپنی ضروریہ سے بڑھ کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیچ آنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہمسر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں ناظرین اگرامی جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کی بات سنیں خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کندوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہیں جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کریں ناظرین اگرامی جو تیسری بڑی نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کروانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے تو بس احساب بننے کی کوشش کریں جب بھی وہ کسی مسئیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ پر بروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکیں نمبر چار اپنی اہلیہ کو عطا مت سمجھیں اور اس کی قدر کریں اپنی اہلیہ کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کریں اور آپ کے خاندان کی بہتری کے لیے وہ جو کچھ بھی کرے اس کی قدر کریں اسے یہ دکھائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے اور جب وہ آپ کی امانداری دیکھے گی بدلے میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گی اس کی کوششوں کی تعریف کرنی چاہیے ناظرین اگرامی جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور ان کے اچھے عمال کو دیکھو آپ کی بیوی کی زندگی میں سب سے اہمیت سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک آپ خود ہو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں ناظرین اگرامی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے اس کے لیے دعا کرنا مت بھولیں بیوی کو اس کے شہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے اپنی بیوی کے لیے اللہ سے دعا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے خود کو کربان کر دینے والے دو افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے ناظرین اگرامی جو ساتوہ عمل ہے اس کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرپرائز دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں جیسا کہ اس نے ایک سال کے پورے دن روزے رکھی ہو اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہو ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمہ گھریلو کام ہوتے ہیں حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر جوڑے کی باہمی رضا مندی پر منحصر ہوتا ہے مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانا پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے ناظرین نگامی جو آٹھوہ اور آخری عمل بتایا گیا ہے دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے ان کی کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اور وہ آپ کو ملی ہے ناظرین نگامی یہ وہ آٹھ طریقے ہیں یہ وہ آٹھ باتیں ہیں جو کہ ہمارے مذہب اسلام میں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ ان آٹھ باتوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھے سے گزرے گی اور آخرت بھی اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک آقا علیہ السلام خود کرتے تھے یعنی کہ یہ سنت میں بھی آ جاتی ہے تو ناظرین نگامی میرے خیال سے میرے علم سے اگر آپ لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی ناچا کی ہے اگر آپ اپنے بیوی سے جھگڑتے ہیں اگر آپ کے گھروں میں بے سکونی ہیں تو آپ ان آٹھ باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی اللہ حافظ